مال تو اندر ہی ہے چیک کریں جناب کن حالوں بحال میں ڈرائیور بھائی بیٹھے ہوں ہیں بھائی کیا قصور ہے ان کا کہ یہ آپ کے بدنامے دبانہ پول ہے تو ادھر بھائی در کسی دور پر ڈاکو راج ہوتا تھا سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ امان کی بہترین حالت میں ہوں گے دونوں آتوں سے اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہے ہوں گے تو الحمدللہ جی کھڑیں اپنے محلے میں جناب تو یار دوستوں کو الویدہ کر لی ہے امی جان ابو جان کو الویدہ کر لی ہے تو نکر رہے ہیں ٹرپ پہ چھام گاڑی لوڈ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے تو الحمدللہ گاڑیاں دونوں ہی لوڈ ہو گئے یہ بان میں بھی اور میرے والے بھی تو آرے کٹھے سفر کرنا ہے بھائی آپ کے بھائی کا ٹریپ پہ حریپور ازرو تک تو دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو گاڑی کے پاس مہنچ کر تو جناب کپڑے بغیر اپنا باندھ لی ہیں تکیہ بغیر آپ کے بھائی کا دیکھیں فریش ہو گیا اب خود بھی فریش ہو گئے ہیں اور نکلتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اپنا سفر پہ تو ابو جان کو کرتے ہیں اسلام علیکم لو ابو جان اللہ نے کے باندھ اللہ حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چھوڑو جی ملنے چار پانچ دن بعد موٹر میں والوں سے اتنی تنگی بھائی نے اٹھائی ہے بھائی کہتا ہے میں بھائی خفا ہوں موٹر میں والوں سے تو ابھی جناب انہوں نے چھوڑ دیا ٹیوٹا چلاتے ہیں جناب فیصلہ بات پھر شیخ اوپرا شیخ اوپرا سے فیصلہ بات لیے انکر الیاس کے ساپ زادے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ مستری صاحب جناب جتے گڑھی نے خدا نہ خلا دبا کرو اللہ خیریت سلامتی پہنچی خیریت سلامتی واپس ہے باری پانہ پالیں نہیں چلا ہو گیا اللہ جی ماشیلہ گاریوں کے پاس آگے ہیں اچھیام چلائے گا ایک سو بانویں ٹاردن بیٹھے گا میرے ساتھ تو بھائی دعاوں میں یاد رکھیے گا جہاں تک وہ لوگ بنتا بنائیں گے بھائی کیونکہ آگے رستہ جب خراب ہو جائے گا مطلب کہ دشوار رستی آئیں گے تو تب موبائل آپ کے بھائی کو سیف کرنا پڑتا ہے تو ماشاءاللہ بھائی کوشی یہ ہے کہ اپنا سرائے عالم گیر تک اپنا پہنچا جائے کوئی چار بجے تک ٹائم ہو گیا بھائی نو کا کیونکہ چار بجے تک سرائی پہنچیں گے کوئی چھے بجے تک بھائی کوئی دینہ وغیرہ اپنا ترقی وغیرہ کو کورپ کر کے کوئی سواوا گجرخہ پہنچ جائے تو بھائی بڑا ہی بیسٹ ہو جائے گا تو ابھی دیکھتے ہیں بھائی نظام کیا چلتا ہے پہنچتے ہیں یا لیٹ ہوتے ہیں یا دین ہمیں سرائی چڑھ جاتا ہے اللہ کرم کرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بھائی ہمارے ساتھ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو دعاوں میں یاد رکھ سیئے گا تو جناب پہنچ گئے اپنا کدر پہنچ گئے بھائی آفظہ بھائی آفظہ بھائی آفظہ بھائی پہنچ گئے الحمدلہ بڑی اچھی سپیوٹ میں جا رہے ہیں مسلسل ایسی سفر کرتے رہے تو کان تک مہنجیاں کے بھائی دن چٹھنے سے پہلے اللہ علبات انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ ایک سو پانوے جا رہی آگے آگے ہم اس کو فولو کرتے جا رہے ہیں کیو اسیم صاحب سفر کبر کرنا بھائی راتوں کے اندہرے میں راتوں کے سناٹے میں اکیلے یار دیوانے باگی بھیرے ہیں رائیور لے کھانے کا ٹائم ہو گیا ٹائم کی ہو گیا ساڑھے تس ہو گیا تو ابھی بھائی لنچ ہو رہا ہے ہلکی بھلکی کھرا کھیں کہ تاکہ نیند نہ آئے زیادہ روٹی لنگ ہنی بھائی نیند آجاتی ہے چہشے پیئیں گے گاڑیاں کو اتنی در خانس ملے گا پھر گاڑیاں کھینج دیں گے بھائی آج مگوہے علو پالک اور ساتھ میں دال چنہ کے در مرکی مکس کروایا ہاں جی سی کا کھانا ہوتلنگ بھائی ٹرکو مالا کی ہوتلنگ کے نظار ہی کچھ ہو رہا ہے چلو یہ بچ میں نہ کرو تو چیک کریں جناب سارے بھائی چوکس ہو کے بیٹھیں کیونکہ روڈ تھوڑا سا دشوار ہے تو بڑا خیال دکھنا پڑتا ہے آج رسک لے کہ آپ کا بھائی ویڈیو بنا رہا ہے تو ادربائز موبائل جناب جیب اپنا چھپایا ہوتا ہے میں نے کہا جانے یہ کوئی مسئلہ نہیں تو ہم نے بھی جناب اپنا میٹھا گوٹ پڑھ لیا کوئی مسئلہ نہیں باقی جو ہمارے نصیب میں آسین صاحب ماشاء اللہ ہم سندھ کے بھی روڈ ایکسپلور کی ہیں اس ٹائم رات کو چلتے رہے ہیں لیکن پنجاب میں یار ٹینشن کو ہی نہیں ہوتی ہیں پتہ یار اگر آئیں گے بھی کوئی تو زیادہ زیادہ موبائل لے جائیں گے پیسے لے جائیں گے کوئی جان کے ساتھ تو نہیں نہ کھیلتا ہماری تو بھائی الحمدلللہ الحمدلللہ پنجاب میں اس چیز کا کوئی فکر نہیں آیا چلو کوئی نہیں موبائل شمیل چیزیں آنے والی چیز ہیں جان چلی جائے تو اس کا کون خمیادہ بھوک سکتا ہے تو اللہ سب ٹائیور بھائیوں کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین بے فکر ہوگا اس روڈ آتے آؤ ہاں ہاں بھائی پنجاب کے کسی بھی روڈ پر رات کو بے فکر ہوگا روڈ پر چلا کریں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ کے مال کی چوری ہو جائے گی جان تو کوئی نہیں بھائی لے گا تو جانو مال کی ٹینشن نہیں لینے بھائی اللہ تعالیٰ سب کا حاکم ہے وہ بہترین جاننے والا ہے ابھی روڈ بلکل سن جانا لیکن ٹینشن کوئی نہیں ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ نہیں آسیم صاحب آہاں نینہ نے بوس نے ٹیسٹ دے تھی گندی اور تیری ماں موسیقی جناب یہ اپنا بندرہ میں دبانہ پھول ہے ہے آسیم صاحب تو ادھر بھائی جان کسی دور پر ڈاکو راج ہوتا تھا گاڑیوں سے ایسے بتا لیا جاتا تھا جیسے ٹولپلا سا لیا جاتا ہے ہمارے بڑے جو ان سے بہو اجداد ہیں آسیم صاحب بھائی ناسیر وغیرہ جتنے بھی پرانے ٹرانسپورٹر ہے اس پول سے بڑے واقف ہیں تو یہ ایک پیریڈ ہوتا تھا ادھر بھائی گاڑی گزارنے ایسی ہی سا جیسے اپنا بھائی سرکس کے اندر بھاگنا ہے تو فول گاڑیوں کی ادھر رننگ ہوتی بھائی بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن بہت کم بہت ریر بھائی اندیرے میں کیا دکھاؤں آپ کو نہر چلو چلو نگا ٹوری راک ٹوری راکھ ٹلی نامارے سپیڈ پکڑے سپیڈ پکڑے اس روڑ کی ٹویسٹڈ بات بتاؤں یہ تقریباً دو کلوم تین کلومیٹر کا ٹوٹا ہے اسی آسندہ تین کلومیٹر کا تو جناب ادھر گاڑی جب دوسری آگے سے آتی ہے نا تو اس کو رستہ دینا پڑتا ہے گاڑی روک کر تو جس کا ڈاکو بھائی پورا حائدہ اٹھاتے ہیں پورا ایسی ہے آسندہ صاحب ابھی آپ کے بھائی کو بھی آگے سے گاڑی پڑھ رہی ہے میں آتے یا سرال ہے نا نہیں بھائی تھلے لارو اللہ مالک بھائی اللہ مالک ساٹھے گریب باندھا چال 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 موٹرے سفرن بیر اللہ کہہ رہے وہ پیچھے سٹاپ پہ رکھ جائے نا ڈرائیور اگر سمجھ دا ڈرائیور ہوا تو پیچھے ہی دھوک لے گا کنی آسیم صاحب تو بھائی نچلے رستوں پہ میں اب چھوڑا تھا کنڈی کے طرح تو موپائل بھائر نکال لے لیکن آج آسیم نے کہا نہیں بھائی نچلے رستوں کا بھی ٹویسٹ کروا ہوا ہم کو بلوگ دو جی ٹی ٹی روڈ پہ تو دکھاتے رہتے ہیں چال 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 کرمال یہ چال چال تو ماشاءاللہ جی سامنے سے آ رہی ہے آئی صاحب کی گاڑی آجی سپیر صاحب کی ماشاءاللہ چیک کریں جی یہ ہماری برینڈ موٹر ہے ہماری برینڈ موٹر ہے جی سیڈ انکل آگئے ہیں اوہو گھر آلوی کوئی نہیں دین آلوی کوئی نہیں اسلام علیکم تستا جی کی گھلے ہوتی گرمی لگ رہی تو چیک کریں جی ڈرائیور بھائیوں کے آل پنگھا بھی چہر ہے آج گرمی نے بھی بھائی زور کیا وہ چیک کریں واقعی انکل آج گرمی ہے یہ سیر کے لیے یہ آلیام سنکل کا چھوڑا سیر کرنے کے لیے آج آج جی کاٹ دیتا بار کاٹ دیتا ہے ہی ہے ہی ہے ہ ہی ہے ہی ہے ہماری بھائی اللہ حفظ حافظ چیمان اللہ خبوڑ دنائیٹ ہمیں چلیں جی اسلام علیکم صبح بخیر آلماس آلماس بھائی صبح کا دن چڑھنے والا تین کا ٹائم ہو گیا آزانوں کا ٹائم تو قریبا رہ گیا تھوڑا ٹائم بھی رہ گیا فجر کا ٹائم تو کھڑے ہیں بھائی جیلم ٹول بلا سے تھوڑا سا پہلے پامپ پہ تو آدل کو بیجا ہوا بھائی گاڑیوں کا پتہ کر کے آئے موٹر میں والا تو نہیں کھڑا تو جیسے ہی پتہ موٹر میں والا نہیں ہے تو پھر بھائی گاڑیاں پھر شوٹر کر دیں کیونکہ یہ بیٹ بہت بہت بری ہے دس ہزار کی چٹ ملتی آدم ہیں اے آسم ہاں بھائی دس ہزار کی چٹ ملتی ہے نہیں نہیں بھائی دو منٹ کھڑے ہو جائیں جا کے پتہ کریں بھائی موٹر میں والے صاحبان کیا کہہ رہے ہیں جیسی وہ گائے پہ ہو یہاں اگر نہیں ہے تو بھائی گاڑیاں کھینج دیں ہاں بھائی ٹائٹ ہے ٹھٹ فارڈ چڑھو جی اللہ خیر کرے آسیم میں چلے جائیں جیل ہم اس نے سو بیک اتارنا رات و رات یہ اللہ خیر کرے شاید میں بھی اتر جائے اس کی تو یہ بھی بہیر بات ہے کہ میں رو بات بھی کنوں گا ڈائریکٹ تو لے جی ماشاء اللہ بانوے جا رہی ہے جیل ہم ملوڈ فارم پر تارنے اور ہم نکر رہے آگے چلو جی اللہ خیر کرے ملتے ہیں سبو چلو جی اسلام علیکم سبو بخیر جناب تو جناب ہم ڈرائیورز جائیں بھی تو کدھر جائیں کس روڈ پہ گاڑی چلائیں ہمارا چلنا محال ہو گیا بہی روڈ پہ موٹروے بھوکھی ڈائن بنتی جا رہی ہے جنبا دن ابھی سبو آٹھ بجی کی گاڑی بھائی مندرہ ٹول پلازا کے پیچھے کھڑے ہیں ہم شام ٹول پلازا پہ ادر شسکیاں لیتا رہا کہ کب موٹروے والے جائیں کب موٹروے والے جائیں تو ہم گاڑی لے کے نکلے یار ہم کوئی دہشت کرنا ہے دارہ خوف کریں کوئی چٹ ہزار پانسو والی کریں ہم بھی خوششیں کروائیں دازار کی چٹ کرتے ہیں آپ کو ہمارا ٹریپ سادہ خراب ہو جاتا ہے تو یار تھوڑی خدا خوفی کریں اللہ ماف کرے بھائی ہم تو ضلیل و خوار ہو گئے روڈ پہ ہمارا جرم کیا ہم کیا ہفین چرس گانجہ لوڈ کرتے ہیں تھوڑے بوش کے ناکن لیں بھائی ایسے تو نظام نہیں چلے گا ایسے درہم برم ہو جگہ اگر ٹرانسپورٹ رکی تو ابھی میں جا رہا ہوں اس شام کو نیند آئی چہرہ ٹیہل میل کر رہا تھا دو گھنٹوں سے اپنا فٹوپاریو بے ضلیل ہوتا رہا ہے اب میں جاتا ہوں ادھر جاہے دے تو جیسے موٹروے والے گائب ہوں گے تو اس کو کال دوں گا یہ نکل لے گا انشاءاللہ دیکھیں گاڑیاں ہی در بھائی کھڑی ہیں ضلیل ہو رہے ہیں ڈرائیور کہ جیسے ہم بھائی کوئی جرم کر رہے ہیں روڈ پہ نکل کے اللہ یامی و ناصیر ہمارے ملک پاکستان کا بھائی چیک کریں جناب کن حالوں بے حال میں ڈرائیور بھائی بیٹھے ہو ہیں بھائی کیا قصور ہے ان کا کہ یہ آپ کے مال کی ترسیل کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف وہ سامنے بیٹھے ہو میری موٹروے والے تو بچہرے مظلومیت کی انتہا ہے جناب ہمارا بس یہی گناہ ہے کہ جناب ادھر سے مال ادھر اٹھایا ادھر سے ادھر کیا جیسے لئے گاڑیاں رک گئی نا الحمدللہ بھائی یہ ملک مو کے بل گڑے گا تھوڑا تھوڑا سا خوف کریں بھائی آپ ایسے اوور لوڈنگ پر اپنا زور دے رہے ہیں جیسے آپ کا ملک نہیں آپ جورم میں رہتے ہیں گریم ملکوں میں اپنا ایکسل لوڈ نہیں چلتا میری بات دھیان سے سنے آپ کا تو اپنا ایک کیبن نہیں انجن نہیں ہے ساری چیزیں تو باہرز امپورڈ کرتے ہیں آپ ملک کو سنوارے ایکسل لوڈ بعد میں بھی چل جائے گا جناب آپ کو اپلائی دینی ہے مال کی ابھی شکل دکھاتے ہیں دیکھتے ہیں گزرتے ہیں گزرتے ہیں کہ نہیں موٹر میں والے تو بھائی الہرٹ ہیں تنے جی ایک سو بن میں آگئی ہے ابھی دیکھتے ہیں بھائی آسیم کے بھائی نصیب جاگتے ہیں کہ مال تو اندھر ہی ہے یہ طرف مہاد کیا ملک کوس لتا ہے شکل دیھتے ہیں بھئیے بھئی وہ گڑھیاں دے ڈاکلیاں نے دو گریب تو بھا دے بھا دام گلا نہیں ہے نہیں بچ جا بچ جا بچ جا مال تو باٹی دے اندر چالوے 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 نکل جا نکل جا چالوے پا سپلائی پہ ان کو자를 ب completها ڈکل میں ب نکل جا ہوتا ہے اس سکھے لے کہ ڈھو تعمل lorsque ساجد ڈکاہ ڈاک ہوت180 ڈنواز crianças ڈہ ambos ڈال ڈی ڈ교 ڈی ڈی کوئی پیچھانے کے پیچھا ہے خواہج کچھوں کو ڈیشٹالی ہے چلو 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 چل جو مل وکیل دیکھوں بہت انہوں depois میں عانی نیلے بکیاں نہیں لینا instruction ہاں ہاں اگر اس علیہ لی کے ساتے خواب vات اندھی روarbeit گرہ ہے کہ بھائی چھانے بھائی دا گیا ہے لکھاؤ لوگاو گاڑی کو چپا ہو جانا ہے اب یہ دیکھتے کی چٹ ہوتی ہے بھائی تو فائنلی جی بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں آلماسٹ آلماسٹ مندرہ ٹول پلازا پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے بھائی کا نمبر نہیں آیا آپ کا بھائی مصد ہو گیا آج تو ٹول پلازا بغیرہ میں نے دیکھے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے جناب کہ جیسے ہی اتشام کی کول آئے کیونکہ اب میں آگے ہوں اتشام چلا گئے مجھے بوٹر میں فانو نے پکڑ لیا انہوں نے کہا جناب کسی جان نہیں چھاڑ رہے ہیں ٹول پلازے دی میں سر میں گھڑی آری پچھو تندرہ بیٹھنا ہے انہوں نے کہا باقی اتشام نہیں کھڑے ہونا لاؤ نہیں جیسے ہی بھائی اپنا کوئی موقع ملتا ہے تو فوراں شوٹ کر آ دیں نہیں ہے آج بہت زیادہ سکتی ہے مندرہ ٹول پلازا پہ ایک گاڑی آتی ہے دوسری پھر جاتی ہے آگئی ہوتا تھا ایک جلاج ہوتا تھا دوسرا پانچ دس پندرہ منٹ بعد آتا تھا پروگرم تو بھائی خراب ہو گیا ہے تو دعا کریں جناب نظام میں تو انلوڈنگ کے لیے بیٹھا ہوں میرا انتظار کر رہے ہیں رواد جنسی پہ خیر یہ شکر ہے کہ ایک سو بانوے کو نکلوا دیا ہے وہ جا کے مال وغیرہ اتارتی ہے یہ ہے کہ صبر آجے گا دکان کو چیک کریں بھائی موٹروے کا بھی خطرہ ہے نا یہاں سے اگر آجاتے ہیں موٹروے والے تو بھائی دس زار بیس زار اکار ٹیکہ ادھر کھڑے کھڑے ہی لگا دیں گے تو اللہ کرم کرے جناب کوئی نظام چل جائے تو بہتر ہے تو جناب نین سے آنکھیں لال رات بھی گھڑی چلاتے رہے ہیں دن کو بھائی ویسے ہی صبح آٹھ بجے کا موٹروے والوں نے ایسا نظام خراب کیا ہوا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے بات ابھی شام کے نو تقریبا آہ نو ہو گئے ہیں تقریبا تو ابھی تک نظام نہیں چلا وہ لائٹیں آپ کو شاید میں بھی نظر آ رہی ہوں موٹروے والوں کی تو ابھی تک کوئی نظام نہیں چل رہا بھائی میں تو سٹیرنگ پہ بیٹھا سو رہا ہوں حقیقت بات ہے تو سو بھی نہیں سکتے بھائی کیونکہ شام کی کال آنی ہے اور اسی ٹائم گاڑی شوٹر کر دینی ہے ایک پتہ ہونا کسی جگہ پہ مقصود جگہ پہ رکے ہوئے ہیں تو سونا ہے یا اپنا صبح گاڑی ان لوڈ ہونی اس کی چیز ہو رہا ہے ابھی آپ کو پتہ ہے بھائی آپ ایچ پہ ہو لائی فون ایچ پہ ہے تو وہ وہاں نظام ہے جناب چلیں اللہ مالی کا بھائی ہماری حسن صاحب کیسا رہا ہے یہ بندہ انجوائے کے لیے آیا تو یہ بندہ تب سے کیبن کے اندر دفعن ہوا پڑا ہے کیونکہ گاڑی چلے گی تو انجوائیمنٹ ہوگی رات کو سوتا رہی ہے دن کو جب انجوائیمنٹ کا ڈائم تھا اس بندے کا اس نے پہاڑ وغیرہ دیکھنے تھے تب کے رکے ہوں ہیں پہاڑوں میں چلیں آپ کو سب انجوائے کروائیں گے کوئی نہیں آپ کو حضر ہو ہریپور موٹر میں کی نظاریں کروائیں گے یا فتح جنگ کے تو جناب توڑے لگی ہے باپسی کی بجا یہ بنی ہے کہ موٹر میں بھائی صاحب کا آپ سب دیکھیں ہمیں دادیوں کو چار کھڑی کو تو ابھی اندر درو باپسی پنک پہ یوگر لی ہے باپسی کا تو اسی پاپ پہ جا رہا ہے جہاں پہ سب آٹھ میں نے کھڑے دی چتھیں گھلوتی ہوتی ہیں تو بھائی پسلا کمپیر ہو گیا کیونکہ ادھر کھڑی گاڑیوں کی چٹے ہو رہی ہیں ددددددار کی آپ کے بھائی نے گاڑی شوٹر کر دی شوٹر بند کرو گی تو نے یہی موٹر کر دیا پارک اپنا تو گاڑیوں کا حجوم چیک کر رہے ہیں ہوئے 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 بڑی مشکل سے جگہ ملی ہے ساری کی ساری گاڑیاں ادھر رک گئی ہیں ابھی کوشش یہ ہے کہ بھائی جیسے ہی اپنا گاڑیاں نکلے اور رش کے اندر آپ کے بھائی نے گاڑی شوٹر کر دی نہیں ہے اللہ کرم کرے گا جناب تکڑے رہنا ٹھیک ہے نا جناب زندگی کے جب جو کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتے تو بھائی کھانا جانا بھائی کیوں لیٹ کریں کھانے کو کھانا کھائیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں بسم اللہ کریں احسن صاحب احسن صاحب آج کورس ہو رہا ہے آپ کبھی ہے چلیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ اللہ کی ہر کام میں ہر بہتری ہے بسم اللہ کرو جیسے ہوا جیسے مٹر کی ماں مٹر 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 کی ماں مٹر کی ماں تو ماشاء اللہ جی جہاں پر ٹرکٹ ہوں والے بھائی کافی زیادہ پیار کرنے والے ہیں تو وہاں پمپو والے بھی پیار کرنے والے ہیں ماشاءاللہ اس پمپ پہ ہوتے ہیں بھائی محمد شبان صاحب میر پر پیٹرولیم جناب یاد مندرہ ٹول پلاتے سے پہلے جتنی بھی گاڑیوں کا مصلاح کافلہ ادھر رکھتا ہے وہ بھائی ان کے سفردی ہوتا ہے تو ابھی جیسے نو دس پر یہ ڈیوٹی چینج ہوگی شوٹر کر دیں گے گاڑیاں سبو آٹھ بجے کھڑا ہوں گا اللہ خیر کرے گا میری سبو آٹھ بجے آف ہو جاتی ہے بڑی مہر بڑی جناب بکی آپ کے پمپ کی میں نے ایک ماشاءاللہ خوبی دیکھی ہے کہ بھائی گاڑی کو کوئی تنگی نہیں دیتا ہے گاڑیاں اپنی مرضی سے کھڑی ہیں سارے مرضی سے کھڑی ہیں تو جب اس طرح کا مول ملتا ہے نا ڈرائیور پرسکون داتا ہمارے پمپ انشاءاللہ آپ کو سر چیز موجود ملے گی شکریہ مکینک ہے ہوتل ہے ہر چیز موجود ہے ماشاءاللہ شکریہ اپنی دعا ہو گئی ہے جناب میرے والی گاڑی نکل گئی ہے تو میرے سے پیچھے والی گاڑی پکڑی گئی یہ بھی بچائرے صبح کے کھڑے تھے آٹھ بجے کے تیر ویر جی کھیڑ مقدرہ دی دیکھیں بھائی حجوم کٹھا ہوا ہے مندرہ ٹول پلازہ میں ابھی میں کسی گاڑی کے ساتھ گاڑی کے پیچھے جاؤں گا اس گاڑی کے جناب تیس ہزار جرمانے ہو گئے فوٹا باس سے ادھر مندرہ تھکاتے آتے تو مجھے بتائیں اس نے کیا کمائی کی ہوگی اس بندے نے ہاں یقین کریں ایک تو بتمیز ہی کرتے ہیں اوپر سے بھائی جرمانے بھی بے باگ کر رہے ہیں دھڑ کر رہے ہیں تو اللہ ہی آمین آسیر ہے جناب موٹر والوں کا ابھی وہ دو بیٹے اور باپ پہ کافلہ اپنا ان کا اپنا گاڑی میں آیا تو باپ بیٹا سے یار دونوں اپنا گاڑی کے اندر مجھے بڑا ہی آج دکھ ہوا ہے تو یار وہ ان کی یقین کریں اپنا کوئی داد رسی کرنے والا نہیں آیا ہے بہت دکھ ہوا ہے آج یہ جو انسی چٹے ہوئی ہیں ان بندوں کو تو الحمدللہ جو الحمدللہ آگے ہیں جنسی پہ گاڑی کھڑی کر دی ہے چار پائی مل گیا سونے کو تو ٹائٹ سی نیند پوری کرتے ہیں بھائی بڑی زلالت کمائی ہے آج موٹر والوں سے تو الحمدللہ الحمدللہ بھائی ہم چلان سے بچے بچائے آیا ہے تو ابھی گاڑی ماشاء اللہ پور سکون آلت میں کھڑیا بھائی بینہ کسی ٹینشن کے ہاں ماشاء اللہ چمچمار ابھی تک تو سوتے ہیں بھائی اللہ حافظ تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ہر آنے والی ویڈیو پہ پیار بیجا کریں لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور میری گلتی کتوہیوں کو کمنٹس میں لازمی بتا دیا کریں بھائی آپ کا بھی بھائی چھوٹا ہے بچہ ننہ منہ ساتھ گلتیوں کو تہیو تیرتی ہیں لیکن آپ بھائی سپورٹ کیا کریں اللہ حافظ